دیکھے دوستisto ایک کوششن آپ سمجھنے ہیں چار کرماغت سمسنکھیاوں کا patriot ستے یہ ہیں تو سب سے بڑی سنکھے گیت کیجئے ویری ایزی قوششن patch اب یہ کہہ رہا ہے اسесть سنکھیا ہے ہی ہے دوسری سنکھیا اپنی بی ہے تیسری سنکھیا سی ہے اور چوتری سنکھیا ڈ ہے چار سنکھیا ہوگی ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہا ہے سم سنکھیا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سب سمیں ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے ان کا عوصت 27 ہے عوصت ہوتی دوستو سنٹری سنکھیا تو یہ چار ہے چار کی عادی بیچ میں ہوگی یا ہوگی تو یہاں سنکھیا کتنی ہوگی 27 یعنی بی اور سی کا عوصت کتنا ہے عوصت تائیس ارے بگوان یہ بی اور سی کا عوصت آگیا اب کیا آئے گا تو بی اور سی کا عوصت ستائیس آگیا اب دیکھئے بی اور سی کا عوصت ستائیس ہے تو اب دیکھتے ہیں ستائیس مطلب بیچ کی سنکیا یہ کہہ رہا ہے سمسنکیا تو ستائیس بات کیا ہوگی اٹھائیس یہ سنکیا کیا ہوگی اپنے باس اٹھائیس تو اٹھائیس سے پہلے کیا ہوگی چھبیس تو چھبیس اور اٹھائیس کا عوصت کتنا ہے ستائیس ہے یہ یاد رہنا ہے سمسنکیا ہے تو اگلی اٹھائیس ہے اس کے اگلی کونس سے ہوگی تیس ہوگی اور اس کے پہلے کون سے ہوگی چھویس سے پہلے کیا ہوں گی چھویس ہوگی تو چھویس چھویس اٹھائیس تیس یہ چار سنکھے اپنے پاس تو اپنے پاس سنکھے معلوم پڑ گئی تو سنکھے اگر آپ پوچھے بڑی سنکھے کون سے ہے تو بڑی سنکھے تیس ہے آپ انسر آرام سے لکھ سکتے ہیں تیس چھوٹی سنکھے پوچھے تو چوویس کہے دیکھ ان دونوں کا اوسط تو ان دونوں کو جوڑ کے اوسط نکالو تیس اور انتیس اٹھائیس اور تیس کا اوسط انتیس جیسا آپ پوچھے بھی سا جواب بڑی آسن اسے دے سکتے ہیں آئیوب کی سمجھ میں آگیا ہوں اسی در اگلا کوشن دیکھئے سات کرماغت سنکھے کا اوسط تیتیس ہے اور سات سنکھے یہ کرماغت ہے کرم سے سنکھے ہے اس میں کچھ سموشم نہیں ہے تو دیکھو پہلی سنکھے یہ ہے اگلی بی اگلی سی اگلی ڈی ای اے ایپ کتے ہوگی تین ہے تینچے ہوگی ایپ کے بعد ای ایپ جی نا سات سنکھے ہوگی بس اب یہ کہہ رہا ہے کہ سات سنکھے ہوگا اوسط تیتیس کرم سے سنکھے کرم سے ہے جن کا اوسط تیتیس اوسط بات ہوتا ہے سنٹر والے سنکھے تین ادھر تین اے اوسط کونسی ہے تیتیس اب کرم سے ہیں تو تیتیس کے بعد کونسی آئے گی چوتیس پینتیس چھتیس اس سے پہلے تینتیس پہلے بتیس اکتیس تیس تو بڑی آسنے سنکھے اپنی نکل گئی اب کیلہ سب سے بڑی سنکھے بڑی سنکھے چھتیس ہے اینسر کتا ہے چھتیس ایوپ کے سننے آگیا ہوگی ویڈیو چھوڑے لائک کریں چیلو سبسکرپ کناہ لائے تینکیو